بچپن کی عیج میں ہم سب بھی خیل کود و مصروف باقی دنیا سے بے خبر ہو کر بڑے ہوتے ہیں لیکن سب بچے ایسے نہیں ہوتے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچپن سے ایسے کام کرنا شروع کر دیئے جن کو بیس سال کے جوان بھی کرنے سے گبراتے ہیں اور یہ بچے مارشل آٹ اور پارڈی بلڈے اتنی شوق سے گرتے ہیں جس طرح عام بچے خلانوں میں دلچسپی لیتے ہیں ان بچوں اور ان کو کاموں کے بارے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے نمبر ایڈ ریوسو ایم آئی آپ ایک دس سال کے بچے کے بارے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اس ایج میں سکول جائیں گے اینیمیشن ٹی وی شوز دیکھیں گے یا اپنے ٹائز کے ساتھ کھیلیں گے لیکن آئیے ملیے جیپانی ریوسو سی کے سکول جاننے کی بجائے چگوانڈا میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا وہاں پر ٹاف ٹریننگ کرنے کی وجہ سے ہی اس ایج میں یہ دنیا کے سب سے تیز ترین پنچ لگانے والا اور ایک آج سے کئی کے پوش اپ لگانے والا بچہ بھی بن گیا دو ہزار پدرہ میں اس کی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہ دو چیئر پر بڑی فلیکسیبال طریقے سے نان چیک لگا رہا تھا جس وجہ سے اسے بروسلی کی کافی بھی کھا جاتا ہے دس سال میں مارشل ٹریننگ کی وجہ سے اسے مینی بروسلی بھی کھا جاتا ہے بڑی بڑی ہالی ورڈ سلیپٹی اس کی فین ہیں اس کی یہی صلاحیت پوٹینشل کی وجہ سے اسی مینی بروسلی کھا جاتا ہے لیکن فیوچر میں یہ واقعی بروسلی بند پائے گا اس بارے کچھ نہیں کھا جا سکتا پر اس کی فیٹنس اور مارشل ٹریننگ کی وجہ سے اسے کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں دس سال کی ایج میں ہو کر یہ چھے بجے اٹھتا ہے اور ایک ہاور سکول جانے سے پہلے ایکسرسائز کرتا ہے اور ایک گھنٹہ سکول آنے کے بعد بھی اس کی فیزیک اور فیٹنس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے دنیا کا سب سے خطرناک ترین بچہ بھی کہتے ہیں آپ اس بارے کیا رہ رکھتے ہیں ویڈیو کے نیچے اپنی رائے ضرور دیجئے گا نمبر سیون گیلانین سٹرو بارڈی بلڈنگ کی کوئی امد نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ گیلانو دنیا کا واحد بچہ جیسے پہلی دفعہ گائریز وائل ریکارڈ میں ایسے بارڈی بلڈر کے طور پر شامل کیا گیا دو ہزار نو میں پہنچ سال کی ایج میں اس نے دس میٹر تک ہاتھوں کے بال چل کر سرپرائز ریکارڈ بھی بنایا تھا صرف اتنا ہی نہیں یہ کئی ٹی وی شو پر لائی پرفارم کار کی آئیڈینس کو بھی حیران کرتا ہے اس نے نائنٹی ڈیگری سے پوش اپ لگا کر وائل ریکارڈ بھی بریک کیا ہے ٹاف ٹائو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ یہ کئی پوش اپ لگاتا ہے جس میں اس کے پاؤں زمین کو چھوے بغیر بہنسوں کی مد سے ہوا میں موگ کرتا رہتے ہیں گیلانو صرف نئے ریکارڈ بنانے پائے نہیں الکی پریریسٹ کارڈ کو مینٹین رکھنے پر بھی کافی منت کرتا ہے جیسے ایک منٹ 32 سیکنڈ تک ہیمن فلیک بنا کر عام لوگ کے ساتھ ہیمنیسٹک پیپل کو بھی حیران کر دیا ایمن بیس پوش اپ ایسی موٹل پر لگا لیتا ہے جس پر ذرا سی بھی زول لگانے سے یہ موٹل ٹھوٹ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے یہ بیس سیکنڈ تک پوش اپ بھی لگا لیتا ہے جو عام شخص کے لیے کرنا تقریباً ایمپاسیوال ہے ان سے بھی حیران کن حد تک مضبوط بچے جو اپنے آپ میں بھی ایک مثال ہیں ان کے بارے دیکھیں اگر آپ بغیر سبسکوائب کیئے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے تو پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکوائب کر لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو اپکسوٹ پیج کو لائک کرنا مکھولیے گا ایک پچیس سال شخص ایسی بارڈی فیزیکس کے لیے کئی سال جم میں جسم کو توڑتے ہیں لیکن ارات حسین نے یہ چین سال کی ایج میں اس کی بارڈی ایک جمناسٹر کرنے دیکھائی دیتی ہے ارات حسین نے کی فیٹنس کو دیکھ کر انسٹاگرام ٹویٹر پر بڑی بڑی سلیپٹیزز کی فیٹنس کو ایسے مارڈر کے طور پر ریپرزنٹ کرتے دیکھائی دیتے ہیں چین سال کی ایج میں اس کی پہلی ویڈیو وائل ہوئی تھی جس میں یہ ایک فوٹبال کو بڑھا ٹرکی انداز میں مووز کروا رہا تھا ایسی مووز کی ویڈنسی میسی کو فوٹبال کی دنیا میں جانا جاتا ہے اس کا فادر حیرات نے اسے بہت جالی ٹرین کرنا شروع کر دیا تھا جسے نو مات کی ایج میں یہ جمناسٹر بن گیا تھا دو سال کی ایج میں تو اس نے کئی انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں پرفارم کرنا شروع کر دیا اگر اس کی پیرنٹ اسے مزید ایسے ٹاف ٹائم سے گزار کر گروت کرتے رہے تو آئندہ آنے والے سالوں میں یہ پرڈ چیمپئن ہی ہوگا چھوٹے بچوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ سبری فروٹ کھائیں تاکہ صحت مند رہے ہیں لیکن یانگ جنگ لانگ تو شاید کہنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی ایج سات سال جبکہ اس کا ویڈ پچاس گلوگرام تک ہے اس نے نو مات کی ایج میں ایک آئل بیرل کو اٹھایا تھا جس کا وزن نائن پونٹ تک تھا ایج بڑھتی گئی اس کی پاور لیفٹنگ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا یہ اپنے والد جس کا وزن نائنٹی کلوگرام ہے اس کو بھی بڑھے آرام سے اٹھا کر چل لیتا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس نے کئی طفعہ ایک ٹان وزنی کار کو سوال لوگ کے ساتھ کھینچا تھا ایون ایٹی پونٹ تک کی روپ کو بڑھے آرام سے اپنے گندوں پر اٹھا لیتا ہے اسے پاور لیفٹنگ کی وجہ سے کئی اوارڈ سے بھی نوالا گیا ہے اس کے فادر کا کہنا ہے کہ یہ نارمل میٹی کھانا پسند کرتا ہے جیسے چاول اور نوڈلز وغیرہ پھر اس کے باوجود عام پاور لیفٹر کی ڈائیٹ سے کئی گناہ پاور ہو بھی ہے دنیا کا مضبوط ترین بچہ اسے نیل اور ڈانا ہوکسٹر نے اٹاپٹ کیا تھا انہیں نہیں پتا تھا یہ بچہ انہیں دنیا بھر مشورت دلائے گا اس کی سٹرینٹ کا اندازہ اس وقت ہوا جب یہ پانچ مات کا تھا تو اس کو دیکھ کر اس کے والد نے اسے اور مضبوط پرانے کے لیے ٹرین کرنا شروع کر دیا اکثر بچے اس پندرہ مات کی ایج تک انہیں کسی کے سہارے چلنا سیکھنا پڑتا ہے پر لیم پانچ مات کی ایج میں خودی سیڈنگ پر اتر اور چڑھ لیتا تھا دوسرے بچے اس عمر میں خلونوں کے ساتھ خیل کر بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ اس وقت ڈیفرنٹ پاور لیفٹنگ کاموں میں خیلتا تھا اور بارڈلی کو بیلڈ کرنے کے لیے کافی ٹیکنکس یوز کرتا تھا جیبکہ تین سال کی ایج میں یہ کئی پوش اپس بھی لگا لیتا تھا اسے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کو کھینچنے کا کہا گیا تھا تو اس نے اسے کئی منٹ تک بغیر سانس توڑے پانچ اور نو کلگرام کے ویٹ سے کھینچے رکھا لیم بڑا ہی انیویل کیڈ ہے جو ایک سال کی ایج میں اتنا سٹرانگ تھا جتنا سات سال کا ایک نارمل بچہ ہوتا ہے اس کے انیویل سٹرانگ فیزیکس کو دیکھ کر ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو پتا چلا کہ یہ مسل ہائپوٹرافی بیماری میں مرتلا ہے اس بیماری میں بارڈلی کی مسل بہت ہی سپیڈ سے گروت ہوتے ہیں جبکہ فیٹ بہت کم بنتی ہے سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اس کی بارڈلی پر کوئی نیگٹیو اثر بھی نہیں ہوا تھا لیم گارڈلی سپرانٹوز چپس پیزہ بہت شوق سے کھاتا ہے اس کے باوجود اس کی بارڈلی پر چودہ پرسنٹ بارڈلی مسل لیکن کہ تین پرسنٹ تک فیٹ ہے جو بہت ہی کم ہے ریالٹی پر لیم بہت ہی انیویل کیڈ ہے نمبر تری ٹریسٹی لی ٹریسٹی لی ایک امریکن بارڈلی بیلڈر ہے پہلی دفعہ لوگوں نے اسے سوکر کمپیٹیشن میں دیکھا تھا اس کے بعد یہ لوگوں کی نظر میں بڑھتا ہی چلا گیا اب یہ ایک ویڈیو سینسیشن کے طور پر جانا جاتا ہے پندرہ سال کی ایج میں یہ کئی بارڈلی بیلڈنگ کپیٹیشن جیت چکا ہے حالانکہ پچیس سال کے لڑکے ایسی بارڈلی بنانا کا ڈریم رکھتے ہیں اور یہ ٹین ایج میں ایک پرو بارڈلی بیلڈر بن چکا ہے اس نے اپنے ہارڈ وار کنزیسٹرسی کی ویان سے بڑی ایسیتیک بارڈی ایچیو کی ہے یہ بچہ ینگ سٹر کے لیے ایک بہت بڑی انسپاریشن مارڈل بھی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ انسان اگر محنت کرے تو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اگر آپ باکسنگ دیکھنے کا اشکرین ہیں تو آپ نے یہ نام بہت دفعہ سننے ہوں گے محمد علی، مائک ٹرسن، ووف ان دا لائٹس بٹ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک دس سال کی لڑکی ان پرو میں اپنا نام جمع سکتی ہے ایم نیکہ سرواکر جو دو ہزار سات میں رشیہ میں پیدا ہوئی تھی اس نے تین سال کی ایج میں باکسنگ سٹارٹ کر دی تھی اس کے لیے جو پلانس پینٹ تھا وہ تھا اس کا فادر جو خود ایک باکسر تھا جو اسے ایک کوچ کی طرح ڈیلی بیسز کئی کی آویز ٹرین کر دا تھا باکی باکسر کے نسبت ایک چیز جو اسے یونیک منا دی تھی وہ تھی اس کی پانچ کی سپیڈ اس نے پانچ سال کی ایج میں ایک میٹر میں ہنڈر پانچ لگانے کا بھی ریکارڈ بنایا تھا اور ان پانچ کی اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی جو کچھ ہی ٹائم میں پوری دنیا میں مقبول ہو گئی اس نے ایک اور لیٹل بگ شاٹ شو میں تین سیکنڈ میں تین سو پانچ لگایا جو بڑی حیرانگی والی بات نہ صرف اس دس سال اور لڑکی کے لیے بلکہ ہر ایج کے باکسر کے لیے تھی اس کے پانچ کی سپیڈ ہی نہیں بلکہ بہت پاورفل بھی ہیں جس وجہ سے یہ ایک مضبوط ٹرین کو بھی پھار دیتی ہے مسئلہ یہ لکڑی کے دروازے کے ساتھ بغیر باکسنگ لفز پینے اکسسائز کرتی رہتی ہے جب تک وہ دروازہ چھوٹتا نہیں ہے نمبر ون ریچرڈ سینڈرک یوکرین سے تلق رکھنے والا یہ ریچرڈ سینڈرک جو نائنٹ کنٹی ٹو کو پیدا ہوا تھا دو سال کی ایج میں اس نے اپنی پیرنٹ سے مارشل آٹ اور باڈی بلڈنگ ٹریننگ لینا شروع کر دی تھی ٹکوینڈا کا یہ چیمپئن بھی پانچ سال کی ایج میں بن گیا تھا اس نے ایٹ ٹو گرام کے ویٹ کی بینچ پیس لگا کر وارڈ ریکارڈ ٹی پڑھایا تھا جس وجہ سے اسے لیٹل ہیرکولیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آٹھ سال کی ایج میں اس نے پچانویس گیلو گرام کبھی بینچ پیس لگائے تھے ایون یہ بچپن میں ہی اپنی پیرنٹ کی مدد کے بغیر چھے سو پوش اپس اور سیٹ اپس ایک دن میں لگا لیتا تھا بچپن سے ایسی ہابیز کی وجہ سے یہ اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ کبھی بھی کھیل نہیں پایا اور نہ ہی بچوں کے ساتھ بچوں مالا ایکسپرینس کر پایا اس لیٹل ہیرکولیس کی بارڈی کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ شرمیندہ ہو جاتے ہیں بارڈی ملنے کے علاوہ بھی اس کئی مارشل آٹ کمپیٹیشن میں پارڈی سپیٹ کیا اور کمپیٹیشن کو فلم آیا بھی گیا آج کی لیسٹ میں دکھایا جانے میں دنیا کے مضبوط رہی بچوں کے بارے بس اتنا ہی آپ کی خیال میں ان بچوں کا اتنی ٹاف ٹائم کرنا ان کا کوئی منٹل ایشیو ہے یا ان کی پیرنس کی خواہش کومنٹ باکس ٹاپ پی رائے کے انتظار کر رہے ہیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے وارس اپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹائم کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ